ادنان سمی سے لے کر ملالہ یوسف زیتک جس کو بھی پاکستان نے پہچان دی اس نے بعد میں پاکستان کو ہی اہمیت دینا چھوڑ دی ملالہ پر پاکستان میں دہشتگرد حملے کے بعد جس طرح سے اس وقت کی حکومت پر آرمی نے اسے سپورٹ کیا اور علاج کے لیے بیرانے مرک لے کر گئے وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے مگر آرمی طاقتیں بھی اپنے لیے مہرے تلاش کرنے کی طاق میں ہوتی ہیں انہوں نے ملالہ کو ٹرپ کیا نوبل انام سے نوازا اور نام نہاد انجیوز کا سرز برا بنا کر دنیا بر میں صفی نامزد کر دیا آج مگر بھی دنیا کا ہر دوسر عمل انہیں اپنی شہریت دینے کے لیے ترہ ترہ کے انام و کرام سے نوازتہ نظر آتا ہے بظاہر ملالہ دنیا بر میں بچیوں کی تعلیم اور ان کے لیے انصاف اور حق کی خاطر ایک آواز بن کر دوڑی پھر رہی ہیں مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ملالہ کے اپنے ملک کے اہم حصے بلکہ شہر اگ میں خون کی ندیاں بہر رہی ہیں پچھلے ایک ماہ سے وہاں کرفیو ہیں اور بچیوں کے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ سبتال بھی بن ہیں مگر مجال ہے کہ ملالہ نے کسی فورم پر اس حوالے سے بات کے ہو دوسری طرف مشہور ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے تین کیمرو والا آئی فون 11 اور اس کے مختلف موڈرز مطارف کروا دیئے آئی فون 11 پرو کے پیچھے تین کیمرو دیئے گئے جن میں وائیڈ اینگل ٹیلی فورٹو اور الٹراؤن شامل ہیں جو کسی فیجٹ پینر جیسا معلوم ہوتا ہے یہ کیمرو سوشل مڈیا پر بہت سارے مزاقی لطیفوں کا سبب بھی بن رہے ہیں اب یقین ہے آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آئی فون اور ملالہ کا یعنی دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے تو اس حوالے سے ہم آگا کریں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن زور پریس کر لیں دراصل نوبل انام یافتہ ملالہ یوسف زے نے ایک دلچسپ ٹویٹ کر ڈالا بائیس سالہ ملالہ یوسف زے نے آئی فون پرو کی لانچ کے دن پہنے اپنے کپڑوں کی تصویر شیئر کی اور کہا کہ کیا اتفاق ہے کہ میں نے آج یہ کپڑے پہنے جبکہ آئی فون 11 لانچ ہوا تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملالہ گہرا نیلا لباس زیبتن کی ہوئے ہیں جس پر ایک پیٹرون کے کڑھائی والے شیشے لگے ہوئے ہیں اور اس پوس کے شیئر ہونے کے دس گھنٹے بعد ہی اس پر سات ہزار لائکس جبکہ ایک ٹن کے برابر دلچسپ کومنٹ جمع ہو گئے دیگر سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے بھی پر مزاق ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کچھ سارفین آئی فون کے کیمرے کے پیٹرن جیسی مثالیں پیش کرنے لگے ہیں یہاں تک کہ ایک سارف نے لکھا کہ میرا بجٹ تو فجٹ سپینر جتنا ہے مگر میری خواہش آئی فون 11 پرو جیسی ہے اب جہاں لوگوں نے اپنی خواہشیں بتائیں وہیں ملالہ یوسف زی کو نئے مطارف کیے کہ آئی فون 11 کے اپنے لباس سے مماثلت ظاہر کرنے پر سوشل میڈیا سارفین کی شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا جیسے مرزا نامی سارف نے ملالہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے کشمیر کے بچے سکول نہیں جا پا رہے کم از کم داد رسی کے لیے ان کے حق میں صرف ایک ٹویٹ ہی کر دیتی محمد آتف نے کہا ایک چھوٹا سا سوال ہے کیا آپ اب تک خیات ہیں کیونکہ آپ نہیں دیکھ پا رہی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ایک سارف نے کہا کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آپ نے آئی فون 11 کی لانچنگ کے ایک گھنٹے بعد ٹویٹ کر دیا لیکن آپ کو کشمیر میں بھارتی شدد پسند حکومت کے ہاتھوں محصور کشمیریوں کا خیال ایک ماہ بعد بھی نہیں آیا سوشل میڈیا پر پاریہ نامی سارف نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ کو ترجیح آئی فون 11 کی ہے اور کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ آپ نے کشمیر پر بھارتی مزالنگ پر ایک لفظ تک نہیں کہا اور آپ خود کو انسانی حقوق کی علمدار کہتے ہیں یہاں تک کہ سوشل میڈیا سارفی نے ملالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ لڑکوں کی تعلیم کی نوائندہ بنی پھرتے ہیں مگر کشمیر کے بچوں کے سکول بند ہیں اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتی ایک اور سارف نے لکھا کہ کشمیر میں بیکتے خون کی نسبت آئی فون 11 ملالک کے لیے زیادہ ہم ہے اور اسی طرح ملے جلے جملے لکھتے ہوئے سوشل میڈیا سارفی نے ملالک کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ ٹویٹر کا ٹاپ ٹرین بن چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تی تنقید کے بعد ملالک اس پر کیا ریاکشن دیتی ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیال آئیکن ضرور پرس کرئے